سلمان آپ اس صاحب آپ کی جانے پر یہی سوال لے کر آوں گی کہ اہم پیشرف تو ہو گئی حلقہ وندیوں کا کام مکمل ہو گیا ہے جیسے ابھی واغہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگلا مرحلہ جو ہے وہ اعتراضات دائر کرنے کا مرحلہ ہے تو یہ کام وقت پر مکمل ہوتا آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ اعلان کردہ تاریخ پر ہو جائیں گے یعنی ہفتے میں بلکہ جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات دیکھیں ہینا مجھے نہیں معلوم کہ اس الیکشن کمیشن کو کریڈٹ دینا چاہیے یا اس پہ ماتم کرنا چاہیے یہ جو پاکستان کے اندر اس وقت پولٹیکل انسٹینٹی ہے ابحام ہے انتشار ہے ڈاؤٹس ہیں لوگ الیکشن کے بارے میں ہونے ہیں نا ہونے کے بارے میں فکر مند نظر آتے ہیں ابھی میں نے آپ کی ایک ٹی وی آنکر کو باہر نکلتے پہ پوچھا ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے کہ الیکشن نہ ہونے کے چانسز کوئی نہیں ہے یعنی اس حد تک ابحام ہے چاہے وہ میڈیا کے دوست ہیں چاہے وہ سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں چاہے کوئی باہر کے آپ لوگوں سے پوچھیں یہ سارا ابحام ماشاءاللہ الیکشن کمیشن نے پیدا کیا ہے اور الیکشن کمیشن نے اس ابحام کو نہ صرف پیدا کیا ہے بلکہ اس کو اور زیادہ تقویت دی مثال کے طور پر کل میں شاید خاکان عباسی صاحب کا انٹرویو سن رہا تھا انہوں نے کہا کہ الیکشن جنوری کے آخری ہفتے میں نہیں ہوگی ان سے پوچھا کہ کیوں کہ جنوری کا تو آخری ہفتہ ویدر جو ہے وہ سوٹی نہیں کرتا یہ تو الیکشن جائیں گے فروری کہتے ہیں بہت زیادہ برف باری ہوگی پاکستان کے بہت سارے لاکھوں اس کے بعد جے یو آئی کے ایک رہنوما ہے انہوں نے بھی کہہ دیا ہے انہوں نے کہا یہ تو جنوری میں سوٹی نہیں کرتے الیکشن یہ تو آگے جانے چاہیے آج میں نے کمر دلشاہ صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا انہوں نے کہا ویسے تو الیکشن کمیشن نے جنوری میں اعلان کیا ہوا ہے لیکن وہ سکتا ہے فروری میں بھی جا سکتے ہیں اس میں کون سا مسئلہ ہے یعنی آپ دیکھیں نا کلاریٹی آف مائنڈ زرہ دیکھیں اسی انسرٹینی کی وجہ سے نہ آپ کی پولیٹکس دیویلپ ہو رہی ہے نہ الیکشن کا محول بن رہا ہے اور نہ یہ جو ہے نا آپ کے ایک آنمی جو ٹھیک ہو رہی ہے اچھا اب اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی لوگ پوچھے رہے ہیں جو رزوان رزید صاحب نے اٹھائے ہیں کس کو الیکشن میں حصہ لینا ہے بھی واغا صاحب بھی بھی اٹھائے ہیں کس نے نہیں لینا کس سے کیا ڈیل ہونی ہے کس سے کیا ڈیل نہیں ہونی ہے کس کے لئے لیول پلینگ فیل بننی ہے کس کے لئے لیول پلینگ فیل نہیں بننی ہے الیکشن کمیشن کا اس میں کیا رول ہے کچھ ہے بھی یا نہیں ہے کس کا رول ہے یہ نئی پارٹی ہیں کون بنا رہا ہے کیوں بنای جا رہی ہیں کس لیے بنای جا رہی ہیں نواز شیف صاحب نے آنا ہے تو کیا ڈیل کر کے آئیں گے عمران خان نے باہر نکلنا ہے تو کیا کچھ تیہ ہوگا یعنی یہ ایک عجیب و غریب مخمصے میں ہم نے پوری قوم کو دال دیا اور لوگ اب الیکشن سے زیادہ اس بات پر زیادہ فکر مند نظر آ رہے ہیں کہ بھائی یہ بتائیے سیٹلمنٹ کیا ہو رہی ہے ڈیل کیا ہو رہی ہے لوگ ڈیل کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ بھائی بتائیے عمران خان کے ساتھ کوئی معاملہ تیہ ہو رہا ہے یہ نواز شیف صاحب کے ساتھ معاملہ تیہ ہو گیا ہے یہ خاکان عباسی صاحب کس کے اجندے پہ ہیں یہ جو اپنے جہانگیر ترین صاحب سے ان کا کیا بنا جہاز کا اور وہ جو پریویس خٹک کا جہاز تھا اس کا کیا بنا پتہ چلا جی وہاں تو بڑی مایوسی ہے اچھا جی پھر ایک نئی سیاسی جماعت بنا لیتے ہیں اچھا جی پھر اس کے ساتھ معاملہ تیہ کر لیتے ہیں محمد دری دورانی صاحب ایک تیو جاتے ہیں وہ کچھ اور کھیل لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں جاور لٹیف صاحب کچھ کہ دیتے ہیں شباز شیف صاحب کچھ کہتے ہیں نواز شیف صاحب کچھ کہتے ہیں ایک امبیگویٹی آپ نے پورے پولیٹیکل سسٹم میں کر دی ہے اور یہ پولیٹیکل سسٹم میں جو امبیگویٹی کری ہے اسی رئے کیے ہے کہ افن بٹ لگائیں تاکہ الیکشن کروانے ہوں گے تو کروا بھی دیں گے اگر الیکشن نہیں پھکرواانے ہوں گے تو پھر بھی ہماری کو کوئی ایک زیادہ تو آگا صاحب